نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حدیث میں ہے کہ حلقے تیرہ مال ایک تو وہ ہے جس کو تُو نے کھا پی کر فنا کر دیا دوسرا وہ ہے جسے تُو نے پہن کر بسیدہ کر دیا اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لئے زخیرہ کر دیا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تیرے پاس وہ سب دوسرے لوگوں کے حصے میں آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لکمہ پڑتا ہے زمین آسمان کا ہر فرشتہ اس پر اس وقت تک لانت کرتا ہے جب تک وہ حرام لکمہ اس کے پیٹ میں رہے اور اگر اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے تو اس کا ٹکانہ جہنم ہے مومن اور مسلمان میں فرق مومن وہ ہے جس سے لوگ بے خوف رہیں اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جو برائی کو چھوڑ دے اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو وہ بندہ جنت میں داخل نہ ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جنہیں وہ اپنی رحمت سے رزق عطا فرماتا ہے زندگی میں حفظ و امان اور بعد وصال ان کے لئے جنت ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر فتنے رات کی تاریخی کی طرح اچھا جاتے ہیں لیکن وہ آفیت سے رہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارا گزر جنت کی کیاریوں میں ہو تو اس سے کچھ چن لیا کرو صحابہ کرام نے فرمایا کہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں فرمایا ذکر کے حل کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا اور ذکر کو جنت کی کیاریاں کہا گیا ہیں موسیقی